موسیقی رانی سوہر اکھراتیت نے ہمیں پرم دھام کی جو وانی تھی ہے یہ وانی ہمارے اور راجی کے مل سمندھ کی پہچان کرنے کا لئے محمد جی کی آتما کہہ رہی ہے جب پرتم اکھراتیت نے مجھے پرم دھام کا جان دیا تو مجھ سے نسبت کی پہچان کر رہی نسبت کرد کیا ہوتا ہے مل سمندھ اس انسار میں جدی آپ نے اکھراتیت سے اپنے مل سمندھ کی پہچان نہیں کی تو کچھ بھی نہیں کیا آپ اس کو ایک دشتان سے سمجھئے ایک راجہ ہے اپنی مہارانی کے ساتھ ون میں سکار کھل لے جا رہا ہے کسی کرن سے راجہ راستہ بھٹک جاتا ہے انس کی مہارانی بھی بھٹک جاتی دونوں الگ ہو جاتے ہیں لمبا عرصہ بیت جاتا ہے مہارانی بھول چکی ہے کہ مہارانی کہاں رہتے ہیں جب کوئی یہ بتا دے اس مہارانی سے کئی ورسوں کے بعد کہ دیکھو مہارانی یہاں آئے ہوئے ہیں چلو میں تم سے ملا دیتی تو آپ سوچئے اس مہارانی کو کتنی پرسندتہ ہوگی کہ میں پونہ اپنے محل میں جاؤں گے اب تک میں اس بھیانک جنگل میں کہاں کہاں بھٹک رہی تھی ویسے ہی مایا کا یہ گھنگھور بن ہے جس میں کام، کروڑ، مد، لوب، اہنکار جیسے سیر، چیتے، باغ بھیڑیے آپ کو نگلنے کے لئے تیار ہیں اور اس مایا کے سنسار میں تارتم جان وہ پہچان کرتا ہے کہ ہم کون ہیں اکشراتیت ہمارے پریتم ہیں تو ہم بھی ان کی پریتم ہیں جو جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بنتا ہے یدی آپ سریر بھاو سے رہیں گے کہ ہم سریر ہیں پیدا ہوئے ہیں مر جائیں گے جوان ہیں بڑھے ہوتے ہیں تو یہ چکر چلتا رہے گا یدی آپ نے اپنی آتما کا سمند اکشراتیت سے جوڑ لیا اور یہ بھاونا کر لے کہ جو پریتم ہے میں اس کے ہردے کی ہردیسوری ہوں وہ یہ میرے میری آتما کے سوامی ہے تو میں ان کی سوامی نہیں ہوں آپ میں داس بھاونا سواپت ہو جائے گی ایک اردھاگنی کو اتنا ہی ادھکار ہوتا ہے جیسا اس کا پریتم کا اس کے پرتی ہوتا ہے اس نے وانی کیا کرتی ہے محسوک تمہاری انگنا تم انگنا کے محسوک اور جب نشمت کی پہچان ہوگی تو یہ نشمت کی پہچانی تو جیون کی سب سے بڑی اپلپتھی ہے آپ سب کچھ کر لیجئے آپ راج جی کی خوب بانی بھی پڑھئے خوب پوجہ پاٹ بھی کیجئے سیوہ بھی کیجئے لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ راج جی سے آپ کی آتما کا سمندھ کیا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر بائیں گے کچھ نہ کیجئے آپ کو آرتی بھی یاد نہ ہو بھوگ بھی نہ یاد ہو پرکرما بھی یاد نہ ہو تو بھی چل جائے گا لیکن اس کے بینا نہیں چلے گا کہ آپ کو راج جی سے اپنے مل سمندھ کا پتہ ہی نہیں کوئی بھی پتی برتا کیا کہلائے گی جس کو اپنے پتی کے سمندھ کا ہی پتہ نہ ہو کہ یہ میرا کون لگتا ہے مایہ کے سنسار میں آنے کے بعد جب تک تارتم جان کا پرکاش نہیں ملتا ہم کبھی سنکر جی کو اپنا سب کچھ مانتے تھے کبھی بھی سنو بھگوان کو مانتے تھے جن کو بچمن سے تارتم مل گیا ان کی بات دلگ لیکن آپ سوچئے جنہوں نے سنسار میں کافی کچھ دیکھا ہے نیرکار کی بھکتی کی ہے ہنوان جی کی بھکتی کی ہے گنیش جی کی بھکتی کی ہے ان کو اس قیمت کا پتہ ہوگا کہ اکچھراتیت کی پریم لکھڑا بھکتی کرنے کا پھل کیا ہوتا ہے ایک گریب لڑکی ہے گاؤں کی اور گاؤں کی پرمبرہ کے انسار اس کی حیثیت کے انسار اس کا بیوہ کس سے ہوگا ایک گریب پریوار میں ہی ہوگا کدھاچت اس دیش کا راجہ آتا ہے اور وہ گریب کی لڑکی کا چیہن کر لیتا ہے اس نے دیکھا کہ گریب کی لڑکی سندری ہے اپنے یوگیاں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے محل کی پٹرانی بناوں گا تو سوچئے جس کا بیوہ ایک گریب کسان کے ساتھ ہونا تھا کسان کے لڑکے سے ہونا تھا اور وہ ایک راجہ کی پٹرانی بن جاتی ہے اسی طرح سے جب تک آپ کو تارتم جان کا پتہ نہیں تھا تب تک آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اکچھراتیت کون ہے آپ اکچھر کو بھی نہیں جانتے تھے آپ آدھی نیرائن کی بھی بھکتی کرنے کی جگہ کس کی بھکتی کرتے تھے رام کی انوان کے گڑیز کی سنکر کی اب آپ کیا کرتے ہیں اب آپ دعوے سے کہتے ہیں چھر اکچھر کے پار ہے پی اکچھراتی تدھار بینی سنمند نہ پائیے کوٹین کرے اچار یہ کون کا یہ نسبت کی پہچاند ہے جت نسبت جہاں نسبت ہے وہاں سب کچھ ہے نسبت حق کی جات ہے نسبت کا صرف کیا ہے اب آپ ایک اصحائے پرانی نہیں ہیں آپ دیوی کے دربار میں بھک مانگنے نہیں جاتے ہیں آپ بیشتروں ماتا کے درسن کرنے نہیں جاتے ہیں آپ سائی بابا کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے نہیں رہتے ہیں آپ کا تو ادھکار ہو گیا ہے کیونکہ آپ دعوے سے کہتے ہیں کہ میں اکچھراتیت کی اردھانگ نہیں ہوں میرا گھر تو پرمدھام ہے مجھے بیکنٹھ نہیں چاہیے سوارک نہیں چاہیے نیرکار نہیں چاہیے بے حد بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ سیدھے مل ملاوے کی بات کرتے ہیں یہ کس کے کرن ہوا اس پرانی ناچی کے کرن ہوا آگے کی چپائی بہت کچھ کہتی ہے کہ جن بندگی میری کری لیا نشبت حصہ تے جو پرانی ناچی کو اکچھراتیت کا شروع مانے گا وہ کیا کرے گا نشبت میں اس کا بھاگ ہوتا ہے جو پرانی ناچی کی پہچان کرے گا وہ اپنے سنمند کی پہچان کرے گا کینٹھ جو پرانی ناچی کو ایک سہی تکار مانے گا سنت مانے گا کبھی مانے گا مہا پوروس مانے گا اس کو کچھ بھی نہیں مللا ہے محمدی جی کے دھا میری میں اچھراتیت ویراجبان ہوئے اور ان کو کیا سو بیادی محمدی جی کہتی ہے بیٹھائی جیسی آپ جیسی کر سو کھول دکھائی نجر آپ نے اس کھیل میں مجھے اپنے سمان بنا لیا کیا کہتے ہیں مہ کری سبو اوپر یہ کون کہہ رہا ہے سو محمدی جی کہہ جاگنی لیلا میں بارہ ہچار برمات مائیں آئی ہیں سیامہ جی کے ساتھ چوبیس ہچار اسوری سشٹی آئی ہے لیکن محمدی جی کو اکش راتیت نے اپنے سمان سو با دی نام سنگار سو بھے تمہارے لیو اس یہ کہتے ہیں نر ناری بڑھا بالک جن علم لیا میرا بوچ تین صاحب کری پوچیا عرص کا ہی کچ پوری وانی میں کس کی چھاپ ہے محمد کی چھاپ کہیں اندراؤتی کی بھی میراج کی بھی وانی کو کہنے والے کون ہے سو سری رات جی اس یہ کہا ہے کہ لائی ہردے بیٹ سک چھاپ سمان طور پر جب بھی کا تو سمان بیٹ یہ سوچتا ہے کہ پرانت کسی بیٹ کو کہا جا رہا ہے میراج کے تن میں اکش رات کا عویش روپ ویراج مان ہے اور وہی عویش روپ ہماری آتما کا پریتب ہے میراج ہماری آتما کے پریتب نہیں ہے کینط اس تن کو اتنی صبح دی گئی کہ سم نے اس اکش رات تن کو اکش رات تیت کا صرف منا لیکن اکش رات تیت کا صرف کسی کا صرف نہیں کوئی مہا پورس نہیں کوئی آچاری نہیں اور جس نے اس تن میں بیٹھے اکش رات تیت کی پہچان کر لی تن صاحب کر پوجی ارس کا یہی کچ اس نے کس روپے پوجا اکش رات تیت کے روپے پوجا مہاراج چھتر سال جی کیا کہتے ہیں سات سم 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 بیچ جگ دھنی بیٹھ کہ تم سم 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 آج ہم سے بہت بڑی بھول ہو رہی ہے ہم پران ناجی کی پیچان نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے اپنی نشvat کی بھی پیچان نہیں کر اور یہ سب سے بڑی بات ہے پران ناجی کی پیچان یدی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پیچان نہیں ہوگی بھلے ہی آپ کتنی چرچنی یاد کر لیجی آپ اپنی آتما کا سمن کس سے جڑیں گے یدی آپ نے اکھراتیت کو ہی سنت کبھی مہا پوروش منا دیا تو اکھراتیت سے آپ کا پریم کیا رہا اس لیے سب سندر ساتھ کا نیت کو تر دائت ہوئے کہ پرانہ جی کی مہیمہ کو پیچان ہے وہ شروع کون آیا ہے تب ہی تو چھت سان جی کہتے ہیں کہ دھنی دھنی بینا تمہیں اور دیکھیں سو نہیں میسل مات بار یدی آپ کو کوئی بھی بیکتی اکش سوچیں وہ ہتن ہماری آتما کی جاگرتی کے لئے کتنے کش ٹھٹ اٹھاتا ہے وہ سو اپنے مجھ سے کیا کرتے ہیں کہ میں بھٹ کی بیچ دونی کی گھر گھر مانگی بھیک آج تو ہم سری جی کے نام پر ہی تو ہمیں اتنی صبح مل رہی ہیں دیکھیں جو اچھے گاڑیوں میں چلتے میں بھی چلتا ہوں جو بھی پرچار کرے گا سندر ساتھ صبح دے رہا لیکن آپ سوچیں جس پرانہ جی کی بھانی سے ہمیں پرمدھ ہم کا جان ملا وہ اکش راتیت جب اسی مند سور میں اسی مند پردیش کے اندر مند سور ہے وہ جاتے ہیں تو آرٹھ مہینے تک بھکچھا میں ملے اند کو گران کرنا پڑتا ہے جب کاما پہاڑی سے ادھے پور چلتے ہیں تو تین دن تک اند کا اکدانہ بھی کھانے کو نہیں ملتا ہے وہاں سے اورنگاباد بھی جاتے ہیں وہاں بھی کش چھلنا پڑتا ہے مند جو بھکچھا کے سہارے جو ملتا ہے سب سندر ساتھ لاتے ہیں مانگ مانگ کر اور وہی کھاتے ہیں پانچ ہزار کی سنکھیا ہیں ابھی آپ سندر ساتھ مند میں ہوں دو پر کے سمئے تو لگ رہا تھا پانچ ہزار کی سنکھیا ہے اس سمئے کچ کم ہے اتنے سندر ساتھ کے لئے بھوجن کہوں سے آتا اس دن سب سندر ساتھ بستی بستی جاتے بھکچھا مانگ کر لاتے اس میں کون ہے چنت مڑی جیسے اچاری بھیم بھائی جیسے ویدان کے بدوان ہے لال داسی جیسے عرب پتی ہیں سب جا گھر گھر جا کر بھکچھا کرتے یدی چمت کار دکھانا ہوتا تو وہیں پر کچھ ہیرے نکال دیتے اس کو بیچ کر کے ان کھریدا جا سکتا تھا لیکن نہیں سب کو جگانے کے لئے انہیں پرکرت کی مریاد نبھانی پڑ رہی ہے کوئی چمت کار دکھلانا نہیں چاہتے اور سب سندر ساتھ کو جن کی چرڑے رج پانے کے لئے برحمہ بشرو مہی درستے رہ گئے چینے رج برحم ششتی کی کھوش دکھے ترے گن کئی بیرد کاری تپسیان یکی ویت بیت بچان بھاگوات میں پرسن لاتا ہے کہ برحمہ جب ابھیمان دور ہوا تو شکر جیسے پرارتنا کرتے ہیں کہ برحمہ میں اس برحمہ مہی برکش بھی بن جاؤں پتھر بھی بن جاؤں تاکہ آپ کے گوپیوں کی چرڑے دھولے میرے پر پڑ جائیں تو میں پویتر ہو جاؤں کتنی اونچی باؤنا ہے برحمہ جی کی یہ پرارتنا ہے تو آپ سوچئے اس کا کیا ارتھ ہے جیدی برحمہ جی گوپیوں کے روپ میں آئی برحم سوچیوں کی چرڑے دھولے چاہتے آج وہیں برحم سوچی اممائی کے اندر اتنی بھٹک گئی ہے کیونکہ وہ بانی سے دور ہو چکی ہے یہ بانی اکشرتیت کی پہچان کرانے کے لئے آئی اور جس نے اس جاگنے کی برحمہ میں اکشرتیت کی پہچان کر لے اس نے بھا جی جیت لیا نشبت کی پہچان جروری ہے پرانہ جی کے سرک کی پہچان جروری ہے آپ پرانہ جی کی پہچان کیا جانتے ہیں آپ سائد نہیں جانتے ہیں کہ جس کو آپ پرانہ جی مانے بیٹھے ہیں جس ایک شریر کے چیتر کو آپ پرانہ سمیسے سندر ساتھ کیا کر رہا ہے جس دیوچان جی اور میراج چیتر کو پرانہ جی مانتا ہے وہ تو ان کا چیتر ہی وہ کالپنک چیتر ہے وہ راجاؤں کا چیتر ہے جامنگر کے دو راجاؤں کے چیتر کو ایک پرانہ جی رکھ دیا گیا ایک پرانہ جی یہ تو نگلی فوٹو ہے کم سے کم گمار جی کی سی با کبھی کی بھی فوٹو کو رکھتے تو ماننی ہوتا کہ چلی یہاں کچھ ہے فیس بک میں کئی سال پہلے ڈالا گیا تھا آپ کچھ دنوں میں ہی ڈلوا دیا جائے جائے مہمتی جی کے دھا میردے میں بھی راج مومن سو کر مرد سب برمات ماؤں نے اپنے ارادی کے روپے مانا اپنے پرانی سور کے روپے مانا لیکن جب سے سماج میں وانی کا پرکاز کم ہوا ہے مایا کے اندھکار نے گرس لیا اور سندر ساتھ بھی جو بڑے بڑے بدوان ہوتے ہیں وہ بھی پرانی جی کو ساہیت کار ماننے لگے کبھی ماننے لگے آچاری ماننے لگے اور دیو جان جی کا سیس کوئی کہتا ہے کوئی چھترسان جی کا گرو کہتا ہے کوئی راشتی سنت گھوسیت کرنے لگتا ہم پرانی جی کو راشتی سنت گھوسیت کرنے والے کون ہوتے ہیں جن کی کرپا سے یہ برہمان رکھند ہوا جو کہتے ہیں کہ دنیا جو ان کو نہ کی آخن سب کو پورا برہم سچتان آئے آؤسی آؤسی رہ سب کوئی کہتے آگمی کرتے پکار سو ست بانی سو کی کری اب آئی کرو دیدار کون آیا دھنگرنت میں جس کے آنے کی بھوئی سب بانیا لکھی تھی کہ سچتان پر برم آئے گے مسلمان کہتے کہ قیامت کے سمی میں امام مہدی کو آنا ہے ان کو کہیے کہ امام مہدی انسان ہے تو برداشت نہیں کریں گے وہ امام مہدی کو خدا کا روپ کبھی مان رہے مہا پورس مان رہے تو کہیں نہ کہیں ہم ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں تو ساید اس کا سب سے ادھک نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہم کو اپنی نظمت کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہم نہیں جان پا رہے ہیں کہ اکشرتیت سے ہمارا کیا سمند ہے پہنچ کہا تک ہوتی سیوہ پوجا تک اس سے آگے ہم کدم نہیں بڑھا پاتے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری بھکتی تو پریم لکشنا بھکتی اور پریم لکشنا بھکتی میں منتر کے جب کا بدھا نہیں ہوتا آپ نے کبھی رسکان کو مالا جب دیکھا میرا بھائی کو کہیں کسی نے دیکھا ہے سکرش مطورہ چلے گئے ہیں اور بریج کی گوپیاں ویرہ میں سو ورز تک تڑپتی رہتی لیکن کسی گوپی نے مالا نہیں پکڑی کیونکہ ان کے روم روم میں کرش بستے ہیں گوپیوں تم کرش کے پرتی جو تمہارا موہ ہے آسکتے اس کو چھوڑو کیونکہ پرماتمہ تو نیرکار ہے اس کی دھیان سمادھی لگاؤ گوپیاں کہتی ہیں کہ ادھو ہم یوگ کہاں رکھیں یہاں روم روم سیاں میں تم پاگل ہو گئے ہو ادھو تم بھائے بورے پاتی لے کے آئے دورے ہم یوگ کہاں رکھیں یہاں روم اور ان کے پریم کو دیکھ کر وہ دھو کو بھی نت مستق ہونا پڑتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہر گوپی کے ساتھ ان کے کرش کھڑے یہ پریم کا بل ہوتا ہے جب چڑھے پریم کے رس ہوئے دھام دنی بس یہ پریم لکھنہ بھکتی اکشرا تیت نے ہمیں دی ہے آج چھٹے دن کی لیلہ ہے جاگنے کا پرکاس پھیلانے کیا سکتا ہے ہر سندر ساتھ کے ہردے میں مندر بن جائے اٹو کا بنائی مندر تو کبھی بھی گر سکتا ہے لیکن آپ اپنی آتما کے ہردے میں جو اکھن مندر بنا لیں گے یا بھاؤنا کر لیں کہ ارس تمہارا میرا دل ہے اتائی کرو آرام سیج بچھائی رچ رچ کے یہ تمہارا بچھ رام میرے پرطم اکش ردے میں نے اپنے ہردے کے سنگھ حسن پر تارتم گیان کا پلنگ بچھا رکھا ہے اٹوٹ ایمان کا بچھونا بچھا رکھا سمرپڑ کا تقیہ راجی کو اوہ سے بیراج مان ہوگا کینط جدی ہم بانی کا چند نہیں کریں گے پران راجی کے سرک کی بچھ پہچان نہیں کریں گے اکش راتیت پر ہم پر روپ سے سمرپیت نہیں ہوگی تو ہم اپنی جاگنی کا سکھ نہیں لے سکتے راجی نے کیا کہ اندراؤتی جو مہمتی سے پریم کرے گا وہ میرے سے پریم کرے گا اور جو مہمتی کے پرتی اپنے نشتھا درسائے گا تائیں پریم کھلاؤ رنگ اس کو میں پرام دھوں گا راجی نے وانی میں کہا لیکن آج ہماری نشتھا پران ناجی سے بہت کچھ کم ہو گئی ہم پران ہم نے تو راجی چتر کو پران ناجی کرنا شروع کر دیا یہ سب سے بڑی بھولیں چھٹے دن کے لیلہ میں سندر ساتھ کا نیتی کو تردیت ہوئے پردن وانی کا چنطن کریں پردن چتوانی کریں اپنے مول سمند کو پہچانیں کہ ہم پرم دھام کی برم آتما ہم مائی کا کھیل دیکھنے کے لیے آئے ہیں مائی ہم ہم کی کر لے گی مائی گئی پتان گی جب آتما جاگرت ہو جاتی ہے اور مائی سے نکالنے کے لیے راج جیسے ایک گوتا خور سمدر میں دوبکی لگاتا ہے موتیوں کو چونتا ہے اسی طرح سے اس مائی کی اتھا بھوس آگر میں ہم نہ جانے کہاں کہاں سے بھٹک رہے تھے راج جی پرند ہم کی وانی لا کر ہم جیسے موتیوں کو نکال رہے ہیں نہیں تو اب سوچئے کتنی بڑی دنیا ہے کتنا بڑا انت اکاس ہے اس میں ہمارے اور آپ کی کیا گنت ہے لیکن بانی کا پرکاس ملتے ہم اپنے اسطط کو جاننے لگتے ہم ہم سریر نہیں ہم من سے نہیں ہم دیوتا سے بھی پرے ہے ہمیں بیہت کا بھی سکھ نہیں چاہیے ہمیں تو کبل پرم دھام چاہیے اور جنہ پرم دھام کے سکھ کی ایک چھ ہے جنہ راجی ایمان کو اپنے اٹوٹ بیشواس کو پریپک کو بنائے ان کے اندر اٹوٹ بیشواس ہو اٹوٹ سمرپڑ ہو اور راجی کے لئے اٹوٹ پریم ہو اور یہ کب پرابط ہوگا پردن وانی کے چنطن سے پردن چتونی سے یہ دو ہمارے لئے اشتر ہیں جس طرح سے ایک پکشی کے دو پنک ہوتے ہیں اسی طرح سے آتما کے دو پنک ہوتے ہیں پریم اور ایمان اس کا اور ایمان کے پنک سے آتما پرند دھام کی اڑھان بڑھتی ہے آج کا جو کارکمرہ سبیرے کے اور اس سمیہ کے کارکمر میں آپ کو یہ چرچہ کے مادیم سے مکھ بات بتائی گئی میں ایسا کرتا ہوں کہ سندر ساتھ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں پرد دن وانی کا چند کریں گے اپنے بچے کو بھی جان کا پرکاش دیں گے آپ کو ویدیت ہے کہ تارتم وانی کی ٹھیکا 139 بہنس میں ہو چکی ہے آپ اپنے کسی سنگی سمندی کو بتا سکتے ہیں کہ بھارت دنیا کی کسی بھی بھاس میں پڑھ چاہے تو تارتم وانی کی ٹھیکا کو اس میں پڑھ سکتا ہے یہ سنہ لاؤ سر ہے وانی کے چند میں ڈوبی ایوہ پیڑی کو ڈوبوئی اور یہاں کی ایوہ پیڑی کافی سکری ہے مجھے بہت پرکاس لے کر پورے مد پردیس میں جائے اور آپ کو پتا ہے جان پیٹ کہ یہی ہو جنا ہے کہ دیس میں اچھے سے اچھے بدوان تیار کیا جائے جو بھی وہ ماتا پیتا دھنے ہے جو اپنے بچوں کو جان پیٹ بھیجتے ہیں اور وہ بدوان بن کر سماج کی سیوہ کرتے آپ کو میں نے بتایا تھا دو دن پہلے کی سر پردیس بارہ تیرہ ورس کے عمرے میں گئے تھے سر سوا آج بدوان بن کر سماج میں گیان کا پرکاس دے رہے ویسے ویسے بدوانوں کی ہو سکتا ہے اور میں سندر ساتھ سے کہوں گا جن کے دو سے ادھک بچے ہیں یا دو ہیں جن کے اندر یہ بھونہ ہے کہ راج جی 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 میں ہماری کوئی آہد ہو وہ اپنے بچوں کو جی پیٹ بیچے ان نشینت رہے کہ انہیں کوئی کشت ہوگا اور جو بدیا دھن کے لئے کچھ کشت چلتا ہے اس کا پریڈام تو اچھا ہی ہوتا ہے کوئی بچہ جدی مایا میں لپت ہوتا ہے تو کیا کرے گا دھن کمائے گا گرہستی بسائے گا پھر بڑا ہو جائے گا شریر چھوڑ جائے گا یہ جاگنی کے سمیں جو راج جی کی وانی کیلئے تیار کرے گا راج جی کی اس پر ہمیشہ ہی میرے بھائی اب میرا سمیں پورا ہوتا ہے